اپنے بیویوں پر زیادتی نہ کرو تمہاری بیوی تمہارے لئے ہے تمہارا تمہاری بیوی پر حق ہے اللہ کی قسم تمہاری ماں کا تمہاری بیوی پر کوئی حق نہیں ہے تمہارے باپ کا تمہاری بیوی پر کوئی حق نہیں ہے تمہاری بہن کا تمہاری بیوی پر کوئی حق نہیں ہے جسی ساس کا بہو ساس دنو ہوتے شریعت کوئی حق نہیں بنایا سورہ دا نووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو میرے رب کی شریعت میرے رب کی شریعت میرے رب کی شریعت ظلم سے پاک ہے کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا ہوں تو اللہ نے اسے میرے لیے بھیجا ہے میرے بچوں کی ماں بنیں میرے بچوں کی تربیت کریں کدی سس کدی سورہ کدی نینان کدی دیر سارے ہنجھ سون سون اس بچے کی پال اس کا آپ مر جاؤنا ہے وہ چھولے کے لیے نہیں آتی ہے وہ نسل پالنے کے لیے آتی ہے ہاں میں یہ نہیں کہتا ہوں میں کوئی میں کسی کوئی بغاوت ہے میں نہیں اُبھار رہا ہوں جو ظلم ہو رہا ہے وہ بڑھتا رہا ہوں میں آنے والی لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنے خامن کے ماں باپ کی خدمت ہو یہ ان کی عزت ہے ان کی آبو ہے ان کی بڑائی ہے لیکن میں سسرال سے کہتا ہوں کہ اس پر حق نہ جتلاؤ اس پر حق نہ جتلاؤ اپنی بیویوں کو حسن سلوک سے زندہ رکھو میرے نبی نے آخری خطبے میں بیویوں کا حق بتایا بین بھائی کا نہیں بتایا ماں بھائی کا نہیں بتایا داتے داتی نانے نانی دنہیں دستیا صرف بیویاں دا حق لسیا صرف بیویاں کا حق بتایا اِسْتَوْسُوا بِن نِسَاءِ خَيْرَا اپنی بیویوں کے ساتھ میں اچھے سلوک کا کہہ رہا ہوں کیونکہ بیوی کے روح میں کہیں بیویاں بھی ظالمے نکلتی ہیں کہیں عورتوں نے گھر اُجار دیئے تو ایسی بات نہیں ہے کہ اُدْدِ رَابِعَ بَسْرِ بَیْتْسِئُوا اُدْدِوِی کئی شَتُونگُڑے آ جان دیں کئی عورتوں نے اپنے گھر خود برباد کر دیئے شادی کے بعد بھی اپنے ماں پہ اُدْمَنی جان دیا نَخَامِن دی منیا نَعَدِن آگِن دی لین دیا تو اُن کے گھر ٹوڑ گئے کچھ اپنی بدصبانی کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر ٹوڑ دیئے لیکن بھائیو نوے پچانمے فیصد خامل و سسرال کا ظلم ہے جو خروں کو برباد کر رہا ہے اللہ رسول کا باستہ دیتا ہوں اپنے نبی کی شریعت پڑھ اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ بیویوں سے کیا سلوک کیا اما آئیشہ کو لکمیں بنا کے کھلاتے تھے لکمیں بنا کے کھلاتے ہوتے تھے کپڑا پھٹ گئے آپے بہتے سی لیندیا جتی پھٹ گئی آپے بہتے سی لیندیا بیگامنوں نہ انادے میرے کپڑے نہیں ہوتے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں یہ زندگی ہے یہ زندگی ہے پرشکے داروں سے سلوک رکھو بچیوں کو براست میں حصہ دو جامنٹ دو پہلے پہلے آ پہ دیکھے جو اٹھے پتروں کوئی نہیں دیونا کھا جا سندھوں انڈکار بھی نہیں مارنا اپنی زندگی میں اپنی بچیوں کو حصہ دے کے اگر ہے نہیں تکلو ٹھین کہ اللہ وارث وہ ساڑک دیرے دانوٹر آئی چاچہ گامو وہ بڑا سخی وہ دی بیوی بڑی شون وہ دی بیوی ساڑک ہر کم کرے مس نیرہ وہ باہر کم کرے دیرے اچھا وہ دو ساڑک گروہ لیندہ اچھا پتے دی چاہ دیو کھانڈو دی اپنے دی آئی پتی دو ساڑک گروہ لیندہ تو اکل اچھا اچھا نائی پیندہ وہ چار پنگ ڈھبے سجدے ساتھا نائی بہا لیندہ آیا اچھا پی بیئے دو اکھے ہر جائے روڑ گیا اچھا ہے ہر جائے روڑ گیا اچھا ہے وہ پترہ کانی را کھلا وہاں دی میرے پیو وہ کوئی میرے ڈانڈ رکھے آئی ماں میرے پیو اے بھی پالپ آسن تو میرے پیو کشہ رکھی آئی اوہ میں پالپ ہے اے بھی پالپ آسن تو ہے نہیں دردہ ٹھیک ہے اور اگر والدین کے پاس کوئی جہداد ہے اپنی بیٹیوں کو دے کے مرو پناہ کھا جائیں گے بھائی اور بھائیوں کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں جس پیٹ سے تم نکلے اسی سے بہن نکلی ہے جس چھاتی کا پیالی میں زندگی پر کھانے کے بعد آج تم کہتے دو کو انہیں ساڑھے کل حق منگنا لی تو ساڑھے کل زمین منگنا لی یہ ظلم نہ کرو یہ زیادتی نہ کرو ہندو مذہب ہے ہندو مذہب جس میں بچی کے لیے وراست کوئی نہیں ہے میرے نبی کے شریعت میں اور بچی کے لیے وراست ہے وراست ہے وراست